السلام علیکم ہماری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ہیریز سے ہوں گے سو گاریت آج کافی دنوں کے بعد جو ہے میں ویلوگ بنا رہی تھی اور بلکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طریقے سے شروع کروں اور کہاں سے میں سٹارٹ کروں تو ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کچھ دن اپنا کام نہ کرو تو پھر تھوڑا سا ٹریک میں آنے میں جو ہے نا وہ ٹائم لگتا ہے تو ہیر بس آج میں نے جو ہے بنانی تھی روٹیاں بیسن کی روٹیاں تو میں نے سوچا کہ چلے میں آپ سے جو نے اس کی ریسپی شیئر کرتی ہوں آگے سے ونڈرز آ رہے ہیں ونڈرز میں دنی دنے چھوٹی ہوتی ہے نا اکھلائی کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ پہر کو کیا بناو اور رات کو کیا بناو تو جی ان سب میں جو ہے نا پھر بیسن کی جو روٹی ہے نا وہ آپ کہلیں کہ بیسٹ اپشن ہوتی ہے یہ کھانے میں بھی بہت ہی مزکی لگتی ہے اور سیکنڈلی یہ ہیلڈی بھی ہوتی ہے اور تھرڈلی یہ بہت ہی جو ہے آپ کہلیں کہ ٹائم سیونگ ہے اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو آپ یہ جلدی سے اس کو بنا سکتے ہیں مانے اس پر جو ہے ٹو کپ بیسن لیے ہے واہن کپ جو ریگلر ویڈ فلور ہوتا ہے وہ میں اس کے اندر ایٹ کیا ہے پینچ آف ٹومیلرک ایٹ کیا ہے تھوڑا سا سولٹ ایٹ کیا ہے زیرہ پور پوڈر تو نہیں جو سابت زیرہ ہوتا ہے وہ میں اس کے اندر ڈالا ہے اور کٹاوہ میں نے انار دانا جو ہے نا ہاف ٹی سپون کے رون میں نے ڈالا ہے بہت مزے کا لگتا ہے بیسن کی روٹی کے اندر آپ لوگ اس کے اندر پالک بھی تھوڑی سی کارٹ کے ڈال سکتے ہیں اس سے مزید مزے کی روٹی ہو جائے گی مجھے ہر ملی نہیں تھی اس کے اندر یہاں پر میں نے بھر کر جو ہے نا ون ٹی بل سپون کوری انڈر پوڈر ایٹ کیا ہے بہت ہی پیاری خشبو لگتی ہے اس کی یہاں پر جو میں نے سٹارٹنگ میں جو ہے ایک پیاز میں نے لیا تھا لارچ سائز کا کوری انڈر جو بنچ ہوتا ہے دنیا وہ میں نے لیا تھا ساتھ میں نے اس کے اندر ایک بڑی والی موٹی والی جو گرین مرچ ہوتی ہے وہ زیادہ سٹرونگ نہیں ہوتی وہ میں نے لیا تھی تو یہاں پر بس اچھے سے اس کو نیٹ کریں گے ایک تو جو ہے ویجیٹیابل اس کے اندر پانی ہے تو اس لیے آپ میک شور کریں کہ ہلکی ہاتھ سے پانی بھی ڈالیں تھوڑا اس کے اندر میں نے دودھ بھی ایٹ کیا تھا اچھا میں نے اس کے اندر اوئل بھی ڈالا تھا آپ لوگ نے دیکھا ہوگا تو ان سے کیا ہوگا کہ جو ہماری روٹی ہے نا وہ سوپٹ سی بنے گی تو یہاں پر جس کو نیٹ کرتے ہیں تھوڑا سا ملک تھوڑا سا پانی را کر اور اس کو پھر ہم لوگ ون آور کے لیے ریسٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے تو بچے سکول سے آئیں گے تو جلدی سے جی ہم لوگ یہ ریڈی کریں گے بیسن کی روٹی نہیں نہیں یہ وہ دیکھے جائے گی آپ پیچھے تو کریں دیکھو مرشا رسے کتی کیوٹ ہے سو گائز یہاں پر جی ملیے ہمارے جو ہے دو نی مہمانوں کے ساتھ تو یہاں پر جو انا پوری سمر آپ کہلیں کہ جو انا نیسٹ کنٹینیوسلی بن رہے تھے اور یہاں کی بھی بات کر لیں باہر کی ونڈوز کی بھی بات کر لیں کیونکہ ونڈوز کھلتی ہی نہیں تھی گرمی اتنی زیادہ ہوتی تھی تو مجھے اچھا بڑا لگتا تھا جب میں دیکھتی تھی چھوٹ چھوٹے سے کیوٹ کیوٹ سے ایکس پڑے ہوئے ہوتے تھے لیکن ساتھی مجھے پھر بڑا بھی بہت لگتا تھا جب سپیروز آتی ہی نہیں تھی تو پھر میں ہزمن کو بابر کہتی رہتی تھی کہ ہم لوگ یہاں سے نیسٹ کو ریموف کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا تھا نا جب بچوں کو میں سٹارٹنگ میں بتاتی تھی تو بچے بڑے شوک شوک سے آ کر دیکھتے تھے تو پھر ہزمن نے منع کیا کہ نہیں آپ نے ونڈو کے پاس نہیں آنا تو پھر میں نے اس کے آگے جولہ بھی رکھ دیا تو چیزیں اور رکھ دی تاکہ بچے نہ آ سکیں تو پھر الحمدللہ سے مجھے بڑا دیکھ کر اچھا لگ رہا تھا یہاں پر یہ جی ہمارے دو میمبرز کو مل کر تو بس یہ سب چیزیں جو ہے نا ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی دکھاتی ہیں کہ کیسے یہ ایک جانور بے زبان جانور ایک ایک تنگا کٹھا کر کر ایک گھونسلہ بناتا ہے اور اپنے بچوں کو جو ہے وہ پروان چڑھاتا ہے سو آئی ہوب کہ آپ لوگوں کو بھی میرے ساتھ ساتھ جو ہے ان نیو میمبرز کو دیکھ کر خوشی ہوئی ہوگی تو بس میں بڑی ایکسائٹیٹ تھے مصطفیہ سکول سے آیا تو میں نے سب سے پہلے اس کو یہ برٹس دکھائی تھی تو نا یہاں پر جی میں آگئی تھی کچن میں اور میں نے جو ہے نا یہاں پر روٹیاں پرانی سٹارٹ کر دی تھی میک شور کریں کہ آپ کی جو ڈو ہے نا وہ ایک آور پہلے ضرور بنی ہو تاکہ جو ہماری جو ڈو ہے وہ اچھے سے نیٹ ہوئی ہو اچھا تو اگر آپ لوگ بھی میری طرح کبھی کبھی جو ہے بیسن کی روٹیاں بناتی ہیں تو پھر آپ لوگ بھی میک شور کریں کہ بٹر پیپر رکھ لینا نہیں تو ایم شور کہ اگر ایک دفعہ نہیں جو ہے نا وہ کہتے ہیں چھانٹی روٹی تو بس یہ دیکھے جی بڑی پیاری سی روٹی جو ہے وہ بن گی تھی تو میں نے جو ہے نا اس کے اوپر تھوڑا سا گھی بھی ڈالا تھا آپ لوگ ایسے بھی اس کو کھا سکتے ہو لیکن گھی سے زیادہ مزید جو ہے نا یہ مزیدار سی ہو جاتی ہے روٹی تو ہے رشانپر جی بس روٹیاں میں کہہ رہی تھی ایک کر کے سب کھاتے جاؤ گرم گرم لیکن بس بچوں کو ہوتا ہے کہ ہم لوگ اگٹھے بیٹھ کر جو نا وہ کھائیں گے تو نا میں نے پاس نا مہنگوز پڑے ہوئے تھے ایک دو تو میں نے ساتھ میں وہ کھاتی ہے اچھا ہم لوگ تو نہیں کھاتے روٹی کے ساتھ لیکن ہزبن کو بڑا اچھا لگتا ہے تو وہ بچوں کو چھوڑنے آئے ہوئے تھے تو میں نے کہا چلیں آپ بھی یہ ٹرائے کریں آپ کو تو اچھا لگے گا یہ تو میں نے ساتھ میں جو نا ایک مہنگو کاٹ لیا تھا اور بس جی روٹیاں ریڈی کرتے ہیں اب یہ دیکھیں جی سیکنڈ روٹی میری دیکھیں ماشاءاللہ سے کتی سپیڈ و سپیڈ بن رہی ہے نا لگ رہا ہے نا کہ بلکل کوئی پرو بندہ جو ہے روٹی بنا رہا ہے اگین آپ ایک کام کرتے رو تو وہ اس میں آپ پھر اچھے ہوئے جاتے ہو تو یہاں پر یہ دیکھیں جی روٹی بڑی اچھے سے پھول بھی رہی تھی تو بس میں نے تو سوچا ہوا ہے کہ انشاءاللہ ونٹرز میں تو یہ جو نا میں بناتی رہوں گی اچھے تو پاکستان میں نا اس کو بیسن کی روٹی کو مسی روٹی بھی کہتے ہیں سیکنڈلی نا اس کو پاکستان کا پیزا بھی کھا جاتا ہے اچھے میں نا آپ لوگوں سے یہاں پر اپنی بڑی مزے کی ایک اپنی بات شیئر کرتی ہوں تو میں جو پاکستان جاتی ہوں نا ایس کمپیرنگ تو آپ کہلیں کہ ریسٹورنٹ کے مجھے جو نا وہاں کے سٹریٹ فوڈ جو ہے سپیشلی جو ہے میں کھا پاتی نہیں ہوں بکوز کہ میرے سٹموں کو سوٹ ہی نہیں کرتی اگر آپ کے نا ہائیجینی کا کوئی مستہ نہ ہو تو میں تو آپ کہلیں کہ دن رات جو ہے نا یہ سٹریٹ فوڈ کھا سکتے جس میں جو ہے بیسن کے نان ہوتے ہیں یہ روٹیاں آلو کی روٹیاں تو ہیر یہاں پر جی یہ دیکھیں جی روٹیاں تو ریڈی ہیں ہم اسی کے ساتھ اپنا جو ہے کام چلا لیتے ہیں اچھا یہاں پر نا مجھے پاکستان جو ہومیٹ بٹر ہوتا ہے وہ بھی بڑا زیادہ رہا تھا وہ بھی بہت مزے گا لگتا ہے تو ہیر یہاں پر جی میں نے جو ہے بٹر جو یہاں سے ملتا ہے وہ میں نے اس کے پر لگتا ہے یہ بہت مزے گا کمبو ہوتا ہے اچھا اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے یہ روٹی ٹرائی نہیں نہ کی تو ضرور ایک دفعہ ٹرائی کیجئے گا ایم شور کہ آپ کو بڑی اچھے لگے گی یہ تھا جی آج کا ولوگ ہوفیلی کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا انشاءاللہ اپکمنگ سٹیز میں بہت ہی مزدار سے ولوگز آنے والے ہیں سو ٹیولپ ما چینل اگر چینل پر نہیں ہیں تو سسکرائب کرنا مت بھولئے گا انشاءاللہ اپکمنگ سٹیز میں آپ کو بہت اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی میں آپ کو چاہتی ہوں اچازت تب تک لیجی اپنا اور اپنے پیاروی ہیارا رکھی گا اللہ حافظ